السلام علیکم ناظرین تو حاضر ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تو یہ ویڈیو بہت ہی مجھے دار ہونے والا ہے آپ ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اسلام میں حلالہ کا کیا تعلق ہے اور ختمہ کا کیا تعلق ہے اور کس طرح سے تین طلاق پر بات ہوگی تو ایک ہندو بھائی نے یہ سوال کیا ہے آمیر بھائی نے کس طرح سے اس کو جواب دیا ہے اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھتے ہیں اچھا بھائی میرے کو ایک چیز جانی تھی آپ کے اسلام میں جیسے کئی پریکٹیسز ہے جیسے کی حلالہ، سریعہ، تین طلاق اور مطانکہ تو بھائی ختمہ یہ سب مجھے پریکٹیسز بوری لگتی ہے تو بھائی اس کے بارے میں تھوڑا بتاؤ اب جیسے بھائی کوئی عورت ہے اس کا کوئی پتی ہے اس سے بہت ظلم کرتا ہے لیکن اسلام میں میں نے سنا ہے کہ عورت کو طلاق لینے کا عدیقار نہیں ہے اور مرد جب چاہے وہ تب عورت کو تین دور طلاق بولے طلاق ہو جائے تو بھائی یہ سب اور بھائی ختمہ حلالہ، سریعہ، مطانکہ تو بھائی آپ کے اسلام چھوڑی پریکٹیسز لگتی ہے مجھے تھوڑی خراب لگتی کافی حد تک تو بھائی اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتاؤłecہ میں سمجھاتا ہوں میں بتاتا ہوں ابھی نا اس کا سمپل میں آپ سے پوچھو گا اس کے کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس جو آپ نے باتیں کیونکہ عورت کو طلاق کا عدیกار نہیں ہے تو آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہوگا مجھے پتا نہیں ہے ریفرنس کے پاس اس کی وجہ میں بتاتا ہوں سننا درہارے بھی کیوں یہ جو آپ نے باتیں کیے ہیں میں نے ساری خموشی سے سنئی ہیں ان میں سے ایک بات کا بھی ریفرنس نہیں ہے آپ کے پاس مجھے پتا ہے آپ نے سنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے نا آپ کی بات نہیں کر رہا جو سن رہے ہیں یہاں بھی کوئی سناتنی بھی سن رہے ہوں گے وہ بھی مسلمان بھی سن رہے ہیں وہ بھی یہ human psychology ہے کہ زیادہ تر ہم کسی چیز کو سنتے ہیں نا تو اس کو سننے کے بعد وہی رائے قائم کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ایسے ہی ہوگا جبکہ ایسا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے حلالہ کی بات کی آپ کو بتا ہے حلالہ ورڈ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے یہ ورڈ ہی نہیں ہے یہ ورڈ ہے تو بھئی حلالہ نکلا کہاں سے کیسے بنا اور یہ حلالہ تو ہوتا ہے میں نے کئی بار دیکھا سنا بھی ہے میں بتا ہوں مجھے سنیں گے پہلے میں نے اپنے انڈیا میں سنیں میں آپ کو بتاؤں گا سمجھاؤں گا ہو کیا رہا ہے جس طرح یہ نانگے شانگوں کو کنڈم کر رہے ہیں اسی طرح ہم بھی حلالے والوں کو کنڈم کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے حلالہ جو ہے یہ ورڈ کہاں سے آیا یہ کیسے آیا کیسے معاملہ ہوا یہ میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں قرآن میں کوئی ورڈ نہیں ہے نہ حدیث کے اندر ورڈ ہے حدیث میں بلکہ اس کے اپوسٹ آپ کو رولنگ دی گئی ہے اس کے حرام ہونے کی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی لانت ہو حلالہ کرنے والے کے اوپر اور حلالہ کروانے والے کے اوپر اب یہ ہوا کیا حاصل میں میں آپ کو بتاتا ہوں حلالہ جو ہے یہ ٹرم استعمال ہونے لگی اس خاتون کے بارے میں جس کو مرد نے تین طلاقیں دی اور تین طلاقیں دینے کے بعد وہ اس پر حرام ہو گئی ٹھیک ہے بھائی میں کچھ سمجھا نہیں تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتا سکتے ہو میں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ایک میاں بیوی رہ رہے ہیں کپل ہے کپل رہ رہے ہیں اور کپل جو ہے مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اچھا تین طلاق اچھا تین طلاق ٹھیک اچھا اس میں بھی اختلاف ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک کہتے ہیں کہ ایک ہی سٹنگ کے اندر یعنی ایک جگہ پہ حلالہ کا بتا رہے ہو کہ ٹرپل طلاق کا بتا رہے ہو میں دونوں سمجھاتا ہوں آپ کو حلالہ اس کے بعد آتا انٹر لنک ہے نا میں نے بھائی بھگت بھائی انٹر لنک ہے ٹرپل طلاق اور حلالہ انٹر لنک ہے آپ کو اچھا جڑے ہوئے ہیں آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں ہاں جڑے ہیں آپ فس گئے ہیں الفی لگی ہوئی ہیں انٹر لنک ہے نہیں اگر دونوں ایک ساتھ ہوتا تو میں کنفیوز ہوڑا ہو جاتا کہ پہلے کس کو دیکھوں سنوں تو میں آپ یہ لنک ہے نا سن لیجے آپ کو سمجھ میں آئے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بار بار سنیں حلالہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طلاق کی وجہ سے اس لیے طلاق پہلے ہوگی بعد میں حلالہ ہوگا یہ جو پریکٹس کیا جا رہا ہے اس لیے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ پہلے طلاق ہوتی ہے اس کے بعد حلالہ ہوتا ہے طلاق کے بارے میں یہ چیز ہے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ ایک سٹنگ کے اندر تین دفعہ ایک بندے نے بولا نا مثال کے طور پر ٹی وی لون میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے بیوی اور خاند کا جو ہزبنڈ اور وائف ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کوئی کوئی جھڑا ہو گیا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بول دیا طلاق 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 ٹھیک ہے بعض اس چیز کے قائل ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک سٹنگ کے اندر نہیں وہ مختلف سٹنگ کے اندر دے گا مثال کے طور پر ایک دفعہ طلاق دے گا اس کے بعد ٹھیک ہے وہ تین مہینے کی عدد گزرتی ہے نا اس عدد کے بعد وہ نیا نکاح اور نیا حکمیر وہ کر سکتا ہے تین مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے سوری اور تین مہینے کا پیریٹ گزرنے کے بعد وہ نیا نکاح نیا حکمیر اور ولیمہ کرنا پڑے گا یہ پرسیجر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ دو بار اس پروسس کو گزارے گا جس طرح قرآن کے اندر آیا ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی الا یہ کہ وہ نارمل سرکمسٹانسز کے اندر نارمل پیٹرن کے اندر نارمل طریقے سے وہ کسی اور بندے سے شادی کرتی ہے اور وہاں وہ بیوہ ہو جاتی ہے ودوہ ہو جاتی ہے اور وہ عدد پوری کرنے کے بعد ودوہ کی عدد ہے چار مہینے دس دن اور اگر وہ وہاں سے بھی اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے نارمل سرکمسٹانسز کے اندر پلینڈ سرکمسٹانسز نہیں انٹینشلی نہیں پری پلینڈ نہیں ٹھیک ہے جی اگر وہ اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہاں پر وہ عدد پوری کرنے کے بعد جو کہ تین مہینے ہے یا تھری مینسز کے سرکل ہے وہ واپس آ جاتی ہے تو یہ دوبارہ اس سے شادی کر سکتا ہے یہ ہے پروپر جنون اسلام کا طریقہ اب جو حلالہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں کچھ لوگ وہ مولوی وہ مولویوں کی بات کر رہے ہیں جن کو پیسے لگ جیسے یہ بابا بوبے کی آپ بات کرتے ہیں یہ یوگی شوگی جن کو آپ پوننی کرتے اس طرح کئی لوگوں نے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے غلط استعمال کیا قانون کا انہوں نے یہ کیا کہ ایک میاں بیوی نے طلاق دے دی انہوں نے کہا یہ تو تمہارے لیے حرام ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پچھوڑنا نہیں چاہتے ہم سے تو غلطی ہو گئی ہم سے تو مستیک ہو گئی وہ کہتے ہیں اچھا اس کا کرائیں گے حلالہ ٹھیک ہے جی وہ حلالہ کروانے کے بعد کہتے ہیں جی اب تمہارے لیے حلال ہوگی جبکہ اس کے اوپر اسلام کی سخت رولنگ موجود ہے کہ لانت ہے ایسے کرنے اور کرانے والے کے اوپر قرآن کی لانت یعنی حدیث کی لانت ہے اللہ کے رسول کی اور قرآن کا یہ پرسیجر نہیں ہے یہ ہے چیز سمجھے آپ بات اب آگے چلتے اگلے پوائنٹ آپ اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں بالکل کنڈیم کرتے ہیں میں نہیں کرتا بڑے بڑے علامہ کنڈیم کرتے ہیں اچھا بھائی اب مجھے تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا موتا نکا کے بارے بتائیے اب آجاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر ٹھیک ہے ایک منٹ امیر بھائی امیر بھائی ایک منٹ ایک منٹ اس کے ریلیڈیڈ کو ریلیڈیڈ آپ کے پاس نیوگ ہے اس کے بارے میں کیا بولیں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا دیا بتائیے اب بہت کسی سے میں نے سوامی ویبے کانندہ بولے ہے اور ستیات پرکاش میں لکھا ہے کہ کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر یہ کیا بولتے ہیں نیوگ ہوتا ہے اور آج کے بھی ٹائم پر اگر آپ گوگل کر لیں گے تو کئی ایسے گاؤں ہیں ریموٹیڈ ایریاز میں وہاں پر پانچ بھائی ہے اور ایک بیوی ان کی ان کا بچہ بھی ہے ان کے اوپر ڈاکیمنٹری بنی گئے ایک پرکار سے کوئی مووی بنی ہے ڈاکیمنٹری ان کے اوپرے ٹھیک ہے نیوگ کے بارے میں بات ہو رہی نیوگ آپ کے سکرپچرز میں منشن ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کیا بولیں گے نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ منشن ضرور ہوگا لیکن آج کے سببے بھائی وہ نہیں فالو ہوتا بلکل نہیں فالو ہوتا یہی بول رہے ہیں ہم یہی بول رہے ہیں بھائی آپ اپنے گرنتوں کو لات مار چکے ہے آپ فالو نہیں کرتے پر وہ سٹیل موجود دینا کتاب میں اگر آپ کتاب کتاب کھول کر پڑھیں گے آپ کی ماں بیٹی بہن جو بھی کھولیں گے وہ پڑھیں گے نا تو ورسے سے کروس میں آئیں گے نا وہ لوگ اچھا ایک مہا کال وید کو مانتے ہو وید ہاں مانتا ہوں وید کو مانتے ہو رگ وید کے اندر ایک منترہ لکھا ہوا ہے میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا میں دوبارہ تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس پر سوامی دیانت سرسواتی صاحب نے اس وید کو کوٹ اور سوامی دیانت سرسواتی صاحب ہزار سال پہلے نہیں آئے یہ ٹھارہ سو پہ جتر یعنی نائنٹین سینچری لیٹ نائنٹین سینچری کے وہ ہیں ٹھیک ہے رگ وید کا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اندرہ شاورر make her the mother of sons plural async to her husband ایک عورت کو کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے یعنی مرد کو کہا جا رہا ہے کہ عورت کو ماں بنائے بیٹوں کا بیٹوں کا اس کو ماں بنائے اور husband کے علاوہ give her 10 sons اس کو 10 بچے دینے ہیں ایک عورت کو make her husband the 11th اور دعا کی جا رہی ہے کہ اس کا جو پتی ہوگا وہ 11 ہوگا آپ یہ کہاں سے لائیں ہیں یہ سورس کہاں سے یہ رگ وید آپ کو دے رہا ہوں یہ جو آپ جو یہ رگ وید دکھا رہے ہیں یہ کہاں سے یہ سورس کس ویب سائٹ سے لی رہے ہیں آپ اپن کار رہے ہیں بھگت بھائی دے میں ریفرنس دے رہا ہوں بھگت بھائی آپ کی پروبلم کیا ہے آپ کی پروبلم کیا ہے آپ یہ سارے چیزیں پوچھتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں اس کے بعد بول دے گے میں اس میں نہیں مانتا تو پھر آپ انیسیسری سوال کیوں کرتے ہیں جو آپ کو ماننا ہی نہیں یہ کوئی چیز ایک بات نہیں میں نے آگے بات مکمل کرنی ہے میرا ٹاپک مکمل نہیں ہوا ابھی نیوک کے حوالے سے ٹھیک ہے مجھے پتہ بات بیچ میں رہا جائے گی آپ ریفرنس مانگ رہے ہیں نا میں نے دے دیا ہے منڈل دس ہے سوکت پچاسی منطرہ فورٹی فائی سرچ کر لے کوئی بھی کسی جگہ پہ جا کے سوامی دیاند سرسواتی صاحب نیوک کے ایکسپلینیشن میں لکھتے ہیں کہ اگر دس بچے نہیں ہو رہے اور دس بچے ہونے سے پہلے خامند کی مرتی ہو جاتی ہے یا بیوی کی مرتی ہو جاتی ہے تو وہ بندہ نیوک کرے گا اور دس کی آکڑا پورا کرے گا اور اگر پتی کی مرتی ہو جاتی ہے تو دڑکی نیوک کرے گی اور دس کا آکڑا پورا کرے گی یہ ستیارت پرکاش میں لکھا ہوا ہے ستیارت پرکاش کا چوتھا سملاس ہے اور پیج ہنڈرڈ ہیں ہندی ایڈیشن کا اس میں ان کا چیلا پرشن پوچھتا ہے کہ ایک ستری وہ پرش جو ہیں وہ کتنے نیوک کر سکتے ہیں اس کے اتر میں اسی رگویت کے منطر کو وہ کوٹ کرتے ہیں جس کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے آخری دو لائنز کو میں نے ہائیلائٹ کیا ہے اگر آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں جیسے اس منطر میں گیارویں پرش تک ستری نیوک کر سکتی ہے ویسے پرش بھی گیارویں ستری تک نیوک کر سکتا ہے یعنی اس منطر سے نکلتا ہے تو ستیارت پرکاش میں سوامی دیانن سرسوٹی صاحب اسی رگویت کے منطر سے نیوک گیارہ نیوک کی اجازت دے رہے ہیں کہ اس آکڑے کو رگویت کو پورا کرنے کے لیے سوامی دیانن سرسوٹی صاحب نیوک کرنا پڑے گا وہ تو اس کانٹیکٹ میں نیوک کو پرمیسیبل کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر نائنٹی نائن پرسن سیجھے فیک ہوتی ہے اور گوگل بھی جو ریزرس دکھاتا ہے وہ لوگوں بک کا حوالہ ہے وہ آپ بک سے دکھا رہے ہو بک کا حوالہ ہے کراس چیک کر لیجئے بک کا حوالہ دے رہو میرے نمبر ایک یعنی اسلام یعنی سوشل میڈیا کے اوپر سارے ریفرنس جو ٹھیک ہیں وہ صرف اسلام کے خلاف ہیں اسلام کے لئے جتنے دھرم ہیں وہ سب کے ریفرنس پر لیجئے ہیں میں ایسا بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں ایسا بلکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر نائنٹی نائن پرسن سیجھے جو ہے وہ فیک ہوتی ہے اور گوگل بھی جو اسی کے ریزر دکھاتا ہے جو لوگ ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں آپ چیک کرو آپ کے پاس رگوید پڑی ہے رگوید پڑی ہے نہیں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے آن لائن سرچ کر لو خود دیکھ لو کسی پندت سے پوچھو پندیتوں کو پتہ ہی نہیں ہے رگوید کیا سچ کہہ رہا ہوں حسنی والی بات ہے بھائی میں خود کہہ رہا ہوں ہمارا حال یہ ہی ہے ہمارے آنکھا ابھی آپ کیا کریے معلوم ابھی اب کیا کریے معلوم کچھ پارٹ پوزہ کریے دیانان سرسوٹی کو زندہ کر کے ان سے پوچھ کر آئیے ڈنڈا ایسا منجی کے نیچے پھیرا ہے کہ جتنے یہ چلم چور وہ آج کل پروگرام کر رہے ہیں سناتن دھرم کا ہر اعتراض اور جو اوبجیکشن کا اکھنڈ کریں گے وہ پروگرام کر رہے ہیں جا کے پوچھیں اس کو کہیں بھائی عوازیں حق کے اوپر ایک منتر پیش کیا گیا تھا رگوید کا جس میں سوامی دیانان سرسوٹی صاحب کی کمنٹری ہے پندیت کا نام ہے بابا جی کا ڈھلو بابا ان سے پوچھیں جا کے مہاکال بھائی اس پندیت سے میری جان پوچھو جا کے کہ یہ نیوگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب آگے چلتے ہیں